ایک ہفتہ گزرے یا پھر دو ہفتے اسیملیاں تحلیل تو ہونی ہی ہے باکستان طریقہ انصاف اپنے موقع پر قائم مرکزی رہنماء پی ٹی آئی فواد چودی نے کہا عدالت نے جو بیان حلفی لیا پی ٹی آئی اس سے تفاق نہیں کرتی لاہور ہائی کورٹ کو گیارہ جنوری تک اسیملیاں تحلیل نہ کرنے کی یقینہ نہیں کروائی ہے گورنر کی ایکشن کے بعد ریاکشن جاری رہا لاہور ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنماء کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری بھی جاری رہی مرکزی رہنماء فواد چودی اور فرو خبیب کہتے ہیں ہم نے انڈر ٹیکنگ بھی آئندہ سواد تک اسیملی تحلیل نہیں کریں گے اپنے عرقین پورے کر کے گورنر کا عدم اعتماد کا شوق بھی پورا کر لیں گے اسیملیاں ہر صورت تحلیل ہونی ہیں گورنر کے خلاف ایکشن لینے کا اعلان بھی کیا گورنر ایک مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں سپیکر صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو لکھ رہے ہیں کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی شروع کی جائے اسیملیاں باہر حال ڈیزول ہونی ہیں آپ ہفتہ لے لیں آپ ڈیڑھ ہفتہ لے لیں لیکن اس سے آگے معاملہ نہیں جانا اسیملیاں مرخواست ہونی ہیں الیکشن ملک میں ہونے ہیں کوٹ کی سیٹسیکشن کے لیے ہم نے ایک انڈر ٹیکنگ ان کو دی ہے لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ ہم فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے اس کے لیے چاہیے دائیں سے زور لگائیں بائیں سے زور لگائیں اس ملک کے اندر اب انتخابات ہی واحد راستہ ہے سارے مسائل کو آل کرنے سابق وزیر اطلاعات نے مطالبہ دھرایا کہ سیاسی انتشار صاف شفاف انتخابات سے ہی ختم ہو سکتا ہے شفقت محمود اور حماد عزر کہتے ہیں پی ڈی ایم اتحاد کو پتا ہے کہ الیکشن میں جائیں گے تو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا جو کل گورنر نے آرڈر کیا اس کے پیچھے کوئی آئینی یا قانونی نکتہ ہے کیا ہماری تاریخ میں آج تک کبھی یہ ہوا ہے کہ جو گورنر ہے وہ اس قسم کا آرڈر پاس کرے اور حکم دے چیف سیکرٹری کو کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے چیف کرسٹر کو پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی حکومت قائم ہے پنجاب میں اور یہ سارا کچھ جو ہوا یہ ایک کو تھا ایک کو کیا گیا رات کو پنجاب کے اندر آئینی اور جمہوری حکومت کے اوپر اور اس کو اس کا آئینی اختیار استعمال کرنے سے رکا گیا نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں نہ ہم ڈرنے والے ہیں نہ ہم جھکنے والے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس ملک چلانے کے لیے کوئی معاشی پلان نہیں صرف عمران خان کے خوف سے ہر غیر آئینی اور غیر قانون اقدام کیا جا رہا ہے سیکرٹری پنجاب پر پریشر ڈال کر نوٹیفیکیشن جاری کروایا گیا